اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک بہت خوش اور بہت مزے میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی بچیوں کے پیٹرنز یوک کے پیٹرنز کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کے مطابق پھر آپ اپنی بچیوں کی فروکی کٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے شاپنگ بیگ میں نے لے لیا ہے آپ کے پاس بھی بہت پڑے ہوں گے اگر آپ کے پاس شاپنگ بیگ کا پیپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نیوز پیپر بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی پلاسٹک شیٹ آویلیبل ہے آپ اس کے اوپر بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں کٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کا مٹیریل جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور بہت جل جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا اس طریقے سے سب سے پہلے میں نے یوک کا فرنٹ سائٹ کٹ کر لینا ہے فرنٹ سائٹ کٹ کرنے کے لیے جو میں نے اس کی لمبائی لی ہے وہ میں نے پندرہ ہنچ لی ہے اور جو میں نے اس کی چوڑائی لی ہے وہ میں نے آٹھ ہنچ لی ہے یہ تقریباً دو سے تین سال کی بچی کے لیے میں فروگ کٹ کر رہی ہوں یعنی کہ یوک کٹ کر رہی ہوں آپ اپنی بچی کے سائز کے مطابق یوک کی کٹنگ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ پیٹرن جو ہے وہ تقریباً میں دو سے ساڑھے تین سال کی بچی کا کٹ کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں کو میں بار بار بتا رہی ہیں کیونکہ بہت سی فیمیل ایسی ہیں جو کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسیج کریں گے یہ آپ نے کس سائز کی بچی کا کٹ کیا ہے کائنڈلی آپ لوگ ڈسکریپشن میں دیکھ لیا کریں وہاں پہ میں ہر چیز کی ڈیٹیل لکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے اب سب سے پہلے اپنا نیکٹ کریں گے نیک کی جو میں نے گہرائی رکھی ہے وہ بھی میں نے 2.5 انچ رکھی ہے یہ ہم نے اس لیے اتنی رکھی ہے تاکہ جب ہم نے اس کو سٹیچ کریں گے اپنے نیکٹ کو سلنے کے بعد ہمارے پاس تین انچی گہرائی رہا جائے گی اور تین انچی ہماری چوڑائی رہا جائے گی اس طریقے سے ان نشانت کے مطابق ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے لکھ کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ بعد میں بھولنا جائیں گے یہ میرمیرس کیا تھی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اپنے نیکٹ کو ڈرا کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے شولڈر لائن بھی میں پانچ انچ لوں گی اور جتنا ہمارا شولڈر لائن ہوگا سمجھ گئے اتنا ہی ہم نے اپنا آم ہول بھی رکھنا ہے پانچ انچ ہی میں نے آم ہول رکھنا ہے آم ہول کے لیے بھی میں پانچ انچ پہ اس طریقے سے رکھ کے سٹریٹ لائننگ دے لوں گی تو یہاں پہ جو ہم نے گلائی دینی ہے اس طریقے سے گلائی کی شیف دے دینی ہے یہاں پہ یہ ہمارا جو آم ہول ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان نشانت کے مطابق اپنے یوکی کٹنگ کر لینا ہے اس پیٹرن کو ہم نے انہی نشانت کے مطابق کٹ کر لینا اور یاد رکھئے کہ ساتھ آپ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے ان کی میئرمنٹس کیا رکھیں تھی اب جو چیس سائز لوں گے وہ میں ساڑھے بارہ انچ پہ نشان لگا دوں گی اور جو ہم نے اپنا پٹنگ رکھنی ہے وہ میں بارہ انچ سے ساڑھے گیارہ انچ پہ نشان لگا لوں گی اس طریقے سے یہاں سے ہم نے تھوڑی سی ترچی شیپ دے دینی ہے نیچے سے بھی تھوڑا سا ہم نے ترچی شیپ دے دینی ہے اس طرح سے اور اب ہم نے ان نشانت کے مطابق اپنے پٹنگ کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کٹ کر کے تو پھر دکھاتی ہوں چاہیے جی جناب تو یہاں پہ جو ہماری یوگ تھی اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم یہ جو فرنٹ سائیڈ ہوگا نا یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی یہاں پہ ڈیپ کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اپنے آم ہول کی تاکہ پھر یہ جو ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے وہ بن جائے گا بیک سائیڈ بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کٹ کرنا ہے بس اس کا اتنا فرق ڈالنے کہ آپ لوگوں نے جو بیک سائیڈ ہوگی اسے 1.5 انچ ڈیپ کٹ کرنا ہے زیادہ ڈیپ نہیں کرنا اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لوگوں نے جو دو سے تین پلیٹس ہیں وہ ایڈ کر لینے تو یہاں پہ جو میں نے اس کی چڑھائی لی ہے وہ تقریباً میں نے لی ہے چودہ انچ میں نے اس کی لمبائی لی ہے جو چڑھائی لی ہے اسے میں نے لیا ہے سکس انچ اس طریقے سے ہم نے یہاں تک تین انچ پہ رکھ کے نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اس طریقے سے گلائی والی شیپ دیتے ہوئے پھر اس کی اس کے مطابق کٹنگ کر لینی ہے اور تھوڑا سا فرنٹ سائیڈ سے ہم نے دو انچ پہ نشان لگا کے تو اس کو یہاں سے ترچہ کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی پلیٹس کو ایڈ کر لینا ہے اگر چاہتے ہیں تو چاروں طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ پہ آپ پہ لیسٹک لگا کے تو ان سلیوز کو بنا سکتے ہیں یہ سلیوز جو ہیں فراغ کے اوپر بہت اچھے لگتے آئیں ہاں پہ آپ لوگوں کو پیٹ پرنٹ کٹنگ بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا گیا ہوگا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں آپ لوگوں کے کومنٹ کا ریپلائے لازم نہیں دوں گی تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے دن کے اگاز کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ